نمشکار آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ پیار کا نشہ ہے سن کے تو بڑا ہی اتیجنا سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو پیار کا شبد استعمال ہو رہا ہے پھر نشہ شبد استعمال ہو رہا ہے تو آئیے نشہ کی بات کرنے سے پہلے جرا سا نشہ کی کچھ ڈیفنیشن سنتے ہیں اس مست گانے سے جو ہمارے ساہر صاحب ہیں جو سونگ رائٹر لیرسسٹ رہے ہیں انہوں نے جو گانا لکھا تھا یہ اس کے قطبات ہے کسی کو حسن کا گرور جوانی کا نشہ کسی کو حسن کا گرور جوانی کا نشہ کسی کے دل پہ محبت کی جوانی کا نشہ کسی کے دل پہ محبت کی روانی کا نشہ کسی کو دیکھ کے سانسوں میں اوہرتا ہے نشہ کسی کو دیکھ کے سانسوں میں اوہرتا ہے نشہ بینہ پیئے بھی کہیں حد سے گزرتا ہے نشہ نشہ میں کون نہیں ہے مجھے بتاؤ زرہ نشہ میں کون نہیں ہے مجھے بتاؤ زرہ کسی ہے ہوش میرے سامنے تو لاؤ زرہ نشہ میں کون نہیں ہے مجھے بتاؤ زرہ کسی ہے ہوش میرے سامنے تو لاؤ زرہ تو یہ ہیں نشہ کی کچھ پریبہشہ ہیں جو ابھی ہم نے سنا اور ہم نے پورا ایک ماحول بنا دیا ہے یہ پیار اور نشہ کے ڈیو کو سمجھنے کے لئے تو ہماری تھوڑی سی جو سوچ ہے ہم ہندوستانوں ہندوستانیوں کی ہم نوک بڑے اتیجیس ہو جاتے ہیں ان باتوں کو لے کر کے لیکن آج میں آپ کو ٹھیک سے پیار اور نشہ دونوں کو الگ الگ سمجھانے جا رہا ہوں اور ان دونوں شبنوں کا ہمارے جیون میں مہت تو کتنا ہے اور خاص کر بات یہ ہے کہ اس کا ویجھان کیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں جو پیار کا نشہ پیار شب سے سیدھے سیدھے ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں پہلا جو ہمارے من میں خیال آتا ہے وہ جو اسری پروش کے بیچ کا پیار ہے یا لڑکے لڑکیوں کا بیچ کا ہے وہاں پر ترنت پہنچ جاتے ہیں حالانکہ اگر اس کو لو میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا سمپل ہو جاتا ہے آپ کسی بھی چیز کو بیار کر سکتے ہیں I love my dog, I love walking, I love painting وہاں پہ کچھ برا نہیں لگتا ہے اور اسی طرح سے نشے کی بات ہے جو نشہ ہے وہ ہم سیدھا سیدھا چھوڑ دیتے ہیں یا تو پھر وہ ڈرگز کا نشہ ہے یا پھر سھراب کا نشہ ہے یا پھر اور اس طریقے کی چیزیں جو نشے والی ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ کو تھوڑا سا نیچے ایک دم ڈاؤن پہنچا جاتی ہیں ہم دنیا بھول جاتے ہیں یا اس کو جوڑتے لیتے ہیں لیکن میں آج جو پیار اور نشے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑی سی فرق ہے نشہ کیوں اپنا کام کرتا ہے اور نشے کا مطلب کیا ہے انگریزی میں بولنے تو addiction ہے اب پیار اور نشے کا کیا رشتہ ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر صرف شراب اور اس کے نشے سے اگر ہم شروعات کریں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں ڈرکس کا نشہ کرتے ہیں شراب کا نشہ کرتے ہیں سگریٹ کا نشہ کرتے ہیں وہ اس نشے کے بینا رہ نہیں پاتے ہیں ان کو اسی ٹائم پہ پھر سے اس کی طلب لگتی ہے چاہے وہ چھے گھنٹے ہو چاہے اگلے دن چوبیس گھنٹے ہو یا سگریٹ پینے والوں کو دو دو گھنٹے پر ہے اس کے بینا وہ رہ نہیں پاتے تو آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بینا نہیں رہ نہیں پاتے اور نشہ کرنے میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک انجوائیمنٹ ہوتا ہے ایک پلیجر ملتا ہے نشے سے اسی لئے وہ پلیجر جیسے ہی آپ کا ڈاؤن ہونے لگتا ہے تھوڑے گھنٹوں میں یا ایک آتھ دن میں آپ کو طرنت اس کی طلب لگتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور ابھی میں اس کے وجہ پہ آنے کے پہلے میں آپ کو دوسرے ادھارن بھی دیتا ہوں کہ وہ بھی ایک نشہ ہی ہے جن لوگوں کو واک کرنے کا نشہ ہے جن کو جم جانے کا نشہ ہے وہ اگر واک نہ کریں وہ اگر جم نہ جائیں لوگوں کو شاپنگ کرنے کا نشہ ہے لوگوں کو دوست سے بات کرنے کا نشہ ہے اگر یہ نشہ وہ نہ کریں تھوڑی تھوڑی دیر میں تو شریر میں بلکل اُتھل بُتھل مچ جاتی ہے اور بلکل لگتا ہے کہ جیون بیکار ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے اب آئیے اس کے پیجوہ Senhor کے پیشے جاتے ہیں کہ آخر یہ نشہ کیوں ہوتا ہے اور پیار کا نشہ تو پتا ہی دیا پیار مہے بھی بھی سیم ہی چیز ہے آپ کو بیار ہے جسے بھی آپ اس سے بات کرنے کا من ہے اس کے نزدیک جانے کا من ہے اس کو چونے کا من ہے اس کو گلی لگانے کا من ہے ایسا ہوتا کیوں کہ کیوں ہے آپ اتنے سیدھی سی بات ہے ان سارے نشوں میں جتنے میں نے ابھی بتائے ہیں ان سب میں آپ کو یہ خوشی کا احساس ہوتا ہے اور یہ خوشی ہوتی کیوں ہے آپ کے ہمارے شریر میں ایک chemical ہوتا ہے آئیے آپ اس کے بھی جان پہ جاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ڈوپا مین آج ہم صرف ڈوپا مین پہ بات کریں گے ہمارے شریر میں اور بھی happiness hormones ہوتے ہیں serotonin endorphins اس طریقے کے اور بھی تین چار chemicals ہیں oxytocin جو کہ ہمارے کو خوشی پیدا کرتے ہیں ڈوپا مین جو ہے وہ ہمارے برین کے بیچ میں synthesize ہوتا ہے اور یہ کچھ پروٹینز کچھ امینو ایسٹڈ سے مل کے بنتا ہے خاص کر ٹائروسین اور فینائل ایلنین دو امینو ایسٹڈ ہیں جو ڈوپا مین کو پروڈیوز کرتے ہیں اگر آپ کے شریر میں ڈوپا مین نہیں پروڈیوز ہوگا تو آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی آپ اس نشے کے پیچھے بھاگیں گے نہیں اور مطلب افکورس یہ جو نشے ہیں یہ آپ کو جو نشے آپ کی ہیلتھ کو خراب کرتے ہیں وہ تو الگ بات ہے جیسے جس میں شراب کا نشاہ ہے سگریٹ کا نشاہ ہے اور ڈرگز کا نشاہ ہے لیکن باقی جو نشے ہیں وہ آپ کو ایسی خوشی دیتے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوشی ہی تو جیون کا لکش ہے تو ڈوپا مین پروڈیوز ہونے اگر ڈوپا مین نہیں بنے گا اس کا مطلب ہے آپ کا جو خات پدات ہے اس میں بھرپور پروٹین کی ماترہ ہونی چاہیے ورنہ آپ کو وہ جو 20 امینو ایسیڈ ہیں جو ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہیں وہ پروڈیوز نہیں ہوں گے ڈوپا مین کا پروڈکشن نہیں ہوگا اور آپ کچھ بھی کر لیں گے آپ کو خوشی ہانسل نہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس کا تھوڑا سا جو میکنیزم ہے کیا ہے آپ کو آپ نے صبح رے واپ کیا آپ نے آپ جیم گئے ٹھیک ہے آپ کو سوچ کر آپ اس پرکریہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ کو جب آپ اس کو سوچتے ہیں تب یہ ڈوپا مین جو آپ کے شریف میں بنا ہے یہ ریلیز ہوتا ہے اور آپ کو خوشی پرداد کرتا ہے تو اگر آپ جس چیز سے خوشی مل رہی ہے اگر وہ آپ کے جیون میں بند ہو جائے آپ اس کے پیچھے نہ جائے مان لیجے آپ کو کوئی ایسی situation آ جائے کہ آپ عوان نہ کرے ایسا ہو آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی کوئی ہوبی ہے بینٹنگ ہے ڈانسنگ ہے سنگنگ ہے اگر آپ وہ نہیں کر پائیں گے آپ کو ایک بار سمجھ میں آ جائے گا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو آپ کا ڈوپا مین ریلیز ہونا بند ہو جائے گا اور اسی سمیہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے آپ اس کا پیشن دور کر دیں اس کی سنگنگ بند کروا دیں اس کی واکنگ بند کروا دیں اس کا جم بند کروا دیں اس کو اس کے جسے وہ پریم کرتا ہے اس سے بات کرنا بند کروا دیں اس کی گرل فرنڈ اس سے دور چلی جائے اس کی خوشی چلی جاتی کیوں کیونکہ اب وہ اس کے پیچھے بھاگ نہیں پائے گا جب وہ بھاگ نہیں پائے یہ جو دوپامین پروڈکشن ہوتا ہے یہ آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں ان کے پیچھے بھاگنے کا نشہ ہے اور وہ آپ کو خوشی دیتا ہے تو دوپامین is a happy chemical جس کے لیے آپ کو کوئی نہ کرنے کو ملے ان کی خوشی چھن جائے کہ ان کا ڈوپامین ریلیز ہونا بند ہو جائے گا تو اس کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے food میں protein انٹیک بھرپور ہونا چاہیے چاہیے جہاں سے لیں میٹ مچھلی انڈا دودھ ڈالیں beans جو کچھ بھی جب آپ ڈوپامین بنائیں گے ہی نہیں تو پھر آپ کچھ بھی کرتے ہے وہ ریلیز نہیں ہوگا تو جن کے اندر ڈوپامین کی کمی ہو جاتی ہے ان کے خان پان کی وجہ سے ان کو موڈ ڈیس آرڈرز ہوتے ہم دیکھتے نا لوگ کہ موڈ خراب ہے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا کریں وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے پھر بھی انہیں خوشی نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہیں ڈوپامین میں لوچا ہے تو آپ کنسرٹ کریے چاہے ڈاکٹر سے بات کریے یا خود ٹرائی کریے پروٹین اپ ٹیکس وڑھائیے ڈوپامین سپلیمنٹ لیجیے بہت سے ویٹامین ہیں جو سپلیمنٹ کرتے ہیں ڈوپامین بنانے میں ویٹامین بی گروک کے جو ویٹامین ہیں ان کے سپلیمنٹ لیجیے اور پھر دیکھئے کہ آپ کا ڈوپامین پروڈکشن کتنا ریگولیٹیڈ رہتا ہے اور آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے بھاگنے کا آپ کا من کرے گا جب آپ کو بھاگنے کا من کرے گا تو آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوگا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم نے جہاں سے شروع کی تھی بات آئیے وہاں پر ہی لوٹتے ہیں پھر نشا ہے سب میں مگر رنگ نشے کا ہے جدا کہیں ضرور ہے خوشیوں کا کہیں غم کا نشا نشا شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل آپ سب نے سنا ہوا ہے یہ شیئر نشا شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل میں قدے جھون تے بیمانوں میں ہوتی ہے نشا شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل میں قدے جھون تے پیمانوں میں ہوتی ہل چل تھنکیو بیریمبر لگتا ہے کہ میں آپ کو خوش رہنے کا تھوڑا سا ویجیان سمجھا جا ہے